عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ البراکہ پر کسی سٹوڈنٹ نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے اور پوچھا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں حدیث حصل میں یہ کہ عثمان بن عبیل آس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور قیرات کے درمیان حائل ہو کر میری نماز کو خراب کر دیتا ہے یعنی بھول جاتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمائے زاکا شایتوانو یکالو لہو خنزب یہ وہ شیطانے سے خنزب کہا جاتا ہے فَإِذَا أَحِسَتَهُ فَتَعُوَزْ بِاللَّهِ مِنْهُ جب تم اس کی موجودگی کو محسوس کرو یعنی یہ تمہیں ستائے نماز پر وسوسی آنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگا کرو وَتْفِلْ أَلَا يَسَارِكَ سَلَاسَتَهُ اور بائن جانب تین مرتبہ دھوکو تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا فَا فَالْتُ ذَلِكَ میں نے ایسا ہی کیا فَاسَبَ اللَّهُ أَنِّ تو اللہ نے اسے مجھ سے دول کر دی انہوں نے یہی حدیث بھیجی ہے پوچھا یہ صحیح ہے یہ نہیں تو الحمدللہ یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے اس کا نمبر پانچ ہزار سات سو اڑتیس ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے نماز میں وسوسے کے متعلق اسے استعمال کرنا چاہیے یعنی نماز کے دوران اگر بھول ہونے لگے بار بار کبھی کبھار ہو جائے وہ تو خیر تقاضی بشریعت ہے کبھی ذہن بھٹک جاتا ہے یا کچھ اور تو انسان بھول جاتا ہے لیکن اگر مستقل ایسا ہونے لگے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بھول رہے ہیں کہ رکو کیا ہے کہ نہیں کیا سجدہ دو کر لیے ہیں کہ پہلے ہی کر رہی ہوں رکت کون سی ہے کون سی صورت پڑھ رہی تھی صورت آتی ہے میں بھول کریں تو مجھے آتی ہے ان کے اس طرح کے وسوسے بار بار آنے لگے تو یہ پھر شیطان کی طرف سے نماز کے اندر دخل اندازی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بتایا کہ شیطان جن جو اس کام پسر انجام دیتا اس کا نم خنزب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر اس طرح کا وسوسہ دوران نماز آئے تو دوران نماز ہی نماز توڑنے رکنے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں دوران نماز ہی اور بائیں طرف تین دفعہ تھتکار دیجئے بقاعدہ تھوگنے پھینکنا تھتکار دیجئے اس طرح اور اپنی نماز کنٹینیو رکھی تو آپ دیکھیں کہ اس سے فرق پڑے گا یعنی وہ شیطان دفعہ ہو جائے گا کیونکہ ایک تو عطمان جو ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ شیطان اس طرح اللہ نے مجھ سے دور کر دیا اور دوسرا یہ کہ حدیث بلکل صحیح ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہر تیسرے میں نے خود بھی اس چیز کو آزمایا یہ نہیں لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سب کہا ہوا سچ ہے لیکن ایک تجربے سے حق و یقین حاصل ہوتا ہے تو میں نے خود بھی اس کو آزمایا اور اسے بلکل صحیح پایا تو یہ حدیث بلکل صحیح ہے اللہ ربے کریم ہم اس پر عمل کی توفیق دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ